اسلام علیکم رشتہ دل کا ناول میں خوش آمدید اپیسوڈ نمبر چار خوریا نے حمد کو پیڈر پلا کر تیار کر دیاتا اور اب وہ خود تیار ہو کر بیٹی تھی اور آنے والے مہمانوں کے بارے میں سوچ رہی تھی نہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے مجھے یہاں سے جانا ہے میں ان لوگوں کے مہمانوں سے میسیز آہل بن کر نہیں مل سکتی اگر ایسے ہوا تو میرا ادھر سے جانا مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے کے دیر ہو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن کیسے جاؤں اور یا اپنے پیسلے پر عمل درامت کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دستک دے کر سیم اندر آیا بابی اگر آپ تیار ہو گئی ہیں تو نیچے آ جائیں گیسٹ بھی آ گئے ہیں سیم نے دوستانہ لیجے میں کہا ایک وہی توتا جس نے ہو ریا کو ناصر بابی سمجھا بلکہ اس سے دل وجان سے قبول بھی کیا سیم کیا میرا مہمانوں سے ملنا ضروری ہے میرا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے مہمانوں سے ملنا نہ پڑے مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے بائی ڈیر بابی آئی کن انڈسٹینڈ یور پیلنگ بٹ یہ سب آپ کے بلے کے لیے ہے جن حالات میں آپ کی شادی ہوئی وہ سب کے لیے قابل قبول نہیں تھی بابا بائیہ سے اسی وجہ سے ناراض بیتے ہیں لیکن اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو سب سے متعرف کروانا ہوگا سب کو بتانا ہوگا کہ آپ نہ صرف بائیہ کی پسند ہے بلکہ ہماری بھی پسند ہے اور ہمارے بائیہ کا پیسلہ ہمیں دل وجان سے قبول ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ سب بہت جلدی ہے پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں تم لوگوں کو اپنے بائیہ کے آنے تک کا انتظار کرنا چاہیئے تھا بابی بائیہ تو تین سال بعد آئیں گے اتنا انتظار کیسے کریں اور آپ کو بالکل بھی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے سب اپنے ہی ہیں آپ بس ساری پریشانی بھول کر اپنا اور میرے کیوٹ سے پتیجے کا خیال کریں سیم کے تسلی دینے پر ہوریا مسکرہ بھی نہ سکی اور بچے کو اٹھا کر باہر آ گئی جہاں پپو کے پیملی اور دوسرے مہمان کرنل صاحب کے بہو سے ملنے کے لیے براجمان تھے گھر میں رشتداروں کے ساتھ کچھ آس پاس کے گھروں سے بھی کچھ مہمان عورتیں آئی ہوئی تھی اتنے سارے اکٹے مہمانوں کو ایک ساتھ دے کر پریہ بہت گبرا گئی تھی یہ سب اس کے لیے بلکل نیا اور عجیب تھا ایسے میں سیم نے اس کا ہاتھ ساتھ دیا اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک رشتدار سے ملوایا آہستہ آہستہ ہوریا کی گبراہت ختم ہو گئی وہ سب سے مل رہی تھی باتیں کر رہی تھی خاص کر آہل کی کزنز بہت بیتاب تھی ہوریا سے آہل اور اس کی لاؤ سٹوری سننے کے لیے اور ہوریا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انہیں کیسے وہ کہانی بتائے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہاں وہ لاؤ سٹوری کی بجائے عجیب سٹوری سنا سکتی تھی لیکن اس پہ کسی نے یقین ہی نہیں کرنا تھا پلیز بابی اب بتا بھی دے کہ آپ اور آہل بھائی کیسے ملے کس نے پہلے پرپوس کیا آہل کی ایک کزن نے بڑی اشتیاق سے پوچھا تبیسات والے گرگ سے میسیس ملک جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی اپنی عادت کے مطابق بول اٹھی شاباش بڑی اچھے باتیں پوچھی جا رہی ہیں شرم تو ہے ہی نہیں آج کل کی بچیوں میں ارے میں کہتے ہوں کون سا اچھا کرنما کیا ہے انہوں نے جو تم لوگ بھی سبت لینے کے لیے کلاس لگائے بیٹے ہو بھول گئے ہو کہ کیسے کرنل انکل ناراض ہو گئے تھے اپنے بیٹے سے پورا سال شکل تک نہیں دیکھی بچہ بھی ہو گیا تب جا کر اسے مات کیا آہل کو تو اب تک گھر آنے کی اجازت نہیں بیچارہ اکیلا دربدر بٹک رہا ہے اللہ جانے آگے کیا کیا دین دیکھنے ہوں گے میسیس ملک کی باتیں سن کر سب بھیران رہ گئے کرنل صاحب اور سیم شرمندہ نظروں سے میسیس ملک کو دیکھنے لگے اور یا بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قصروار سمجھ رہی تھی کرنل صاحب اور سیم کے چہرے دیکھ کر اسے میسیس ملک پر شدید غصہ آیا اور اس نے میسیس ملک سے کہا بلکل ٹیک کہا آپ نے کہ ہم نے کوئی خاص اچھا کام نہیں کیا جس کا ہمیں بہت افسوس بھی ہے لیکن ہمیں ہماری غلطی کا احساس بابا کے غصے کی وجہ سے ہوا ہمارے بابا ہم سے ناراض نہیں تھے وہ بس توڑے غصے میں تھے بلکل ویسے ہی جیسے دنیا کے ہر ماہ باپ اپنے اولاد کی غلطیوں پر غصہ ہوتے ہیں اور جب اولاد کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں ٹیک ہمارے بابا نے بھی ایسے ہی کیا انہیں پورا حق ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ہماری غلطیوں پر ہم سے ناراض نہ صرف ناراض ہو سکے بلکہ ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں اور رہی بات آہل کی وہ تو بابا کی ناراضگی کی وجہ سے گھر سے دور نہیں ہے بلکہ وہ اس لیے دور ہے تاکہ ہم یہاں اپنے گھروں میں رہ سکیں وہ اپنے بچے سے دور وہاں ملک کے دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہے صرف اس لیے تاکہ ہم یہاں اپنے بچوں کے پاس رہ سکیں یقین مانیے آہل ادھر اکیلے نہیں ہے بابا اور ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ بہت جلد کامیاب ہو کر آئیں گے اپنے گھر اپنے فیملی کے پاس اپنے بابا کے پاس ہریہ کی باتیں سن کر میسیس ملک اپنا موسیٰ بنا کر رہ گئی اور وہ سب چہرے جن پر توڑی دیر پہلے پریشانی دوڑ رہی تھی اب ان پخر اور اتمنان چلک رہا تھا کرنل صاحب ہریہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے شاباش بیٹا آج آپ نے میرا مان رکھ کر میرا سر پخر سے بلند کر دیا ہے مجھے پخر ہے میرے بیٹے کی عالی پسند پر کرنل صاحب نے نہایت خوشی سے کہنے کہتے ہوئے گھر کی چابیوں کو ہریہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا بیٹا یہ لو گھر کی چابیہ اور سنبھال لو اپنے گھر کو آج سے اس گھر کا نظام آپ کے ہاتھوں میں ہے آج سے آپ اس گھر کے سیاہ و سپیت کی مالک ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس گھر کی باگ دوڑ میں اچھے سے سنبھالیں گے بس کوشش کرنا کہ میری اس پیسلے کو غلط ثابت نہ کرنا اور ہمارے وارث کی عالی تربیت کرنا کرنل صاحب کے کہنے پر ہریہ نے بیگتی آنکھوں سے مسکرا کر انتباہ کیا شکریہ بابا مجھے اتنی عزت اور مان دیتے دینے کے لیے اور وقت نے ثابت کر دیا کہ کرنل صاحب کا پیسلہ غلط نہیں تھا ہریہ نے اس کا گھر کو سنبھالنے اور ہمت کی پرورش کرنے میں اپنی جان لگا دی اس گھر کو اپنا سمجھ لیا اور اس بن ماں کے بچے کو سینے سے لگا لیا بغیر کسی رشتے کے اس کے اس گھر اور گھر والوں سے بہت مضبوط رشتے بن گئے تین سال بعد سیم اٹھو ہریہ نے زور زور سے دروازہ کٹ کٹانے کے ساتھ ساتھ انچا انچا بول بھی رہی تھی وہ مارننگ واک کے لیے سیم کو اٹھانے آئی تھی کرنل صاحب کی روز صبح واک کی عادت تھی جس میں سیم بھی ان کا ساتھ دیتا تھا سیم جلدی اٹھو بابا تمہارا انتظار کر رہا ہے دروازہ کننے سے غوریا کی بات درمیان میں ہی رہ گئی کیا بابی آپ بھی روز صبح صبح نیند خراب کر دیتی ہیں سیم نے بیزاری سے کہا سیم تو کبھی نہیں صدروگے پانچ منٹ میں تمہارے پاس جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ ورنہ بابا کی ڈانٹ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا میں تو بلکل بھی نہیں بچاؤں گی بابی میں آپ کا اکلوتا دیور پلس بائی ہوں اور آپ میرے لئے اتنا نہیں کر سکتی پلیز آج سونے دے بلکل بھی نہیں میرے پیارے دیور پلس بائی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی ہاں تمہاری نیند بگانے کے لئے ٹنڈا پانی ضرور تمہارے اوپر ڈال سکتی ہوں بابی آپ اس دنیا کی سب سے ظالم بہن ہیں دیور جی آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بائی ہیں لہٰذا اپنی ڈرامے بازی بند کرے اور تیار ہو کر تین منٹ میں نیچے آئے تب تک میں بابا کو باتوں میں لگاتی ہوں تینکس بابی یو آر دی بیسٹ بابی سیم کہتے ہوئے تیار ہونے چلا گیا اور ہریہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی یہ سب اس کا روز کا معمول تا صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ چائے بنا کر کرنل صاحب کو دیتی پر سیم کو اٹھا کر بیجتی اس کے بعد گھنٹا کی چند میں گزار کر سب کا من پسند نشتہ کر تیار کرنا اور پھر اپنے لالڈے حمد کو تیار کر کے سکول کے لئے بیجنا جو کہ سب سے مشکل کام تھا لنچ اور ڈینر بھی وہ خود بناتی تھی اسی طرح گھر کے مختلف کاموں میں اس کا سارا دن گزر جاتا اسے بھول ہی تو گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیسے ادھر آ گئی تھی یاتا تو بس اتنا کہ اس گھر میں اس کا باپ بھائی اور بیٹا رہتے ہیں اور اسے ان کا خیال رکھنا ہے پہلے پہل جب آئل کی تصویر پر نظر پڑی تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ بھریہ عثمان ہے لیکن اب تو شاید وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے یاتا تو بس اتنا کہ وہ میسیس آہل ہے حمد کی ممہ سیم کی بابی اور کرنل صاحب کی بیٹی اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی بنیاد میجر آہل رضا کو تو بھول ہی چکی تھی وہ آہل جسے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت تھی اور حریہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی جس کے اسے خبر ہی نہیں تھی لیکن کیا ساری زندگی اس نے بے خبری سے رہنا تھا لائک کمینٹ شیئر پالو اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ